میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی ورڈ دوستو آج کا مارے یہ ویڈیو ہمارے اسلامی ماں اور بہنوں کے لئے خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں عورتوں کے بارے میں ایک جروری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیر ضرور کر دیں تاکہ یہیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ عورتوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے تو اسے ستر گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے دوستو بچوں کا رونہ بھی ذکر الائی ہے حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو کیونکہ چار مہینے تک بچے کا رونہ دراصل لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور چیار مہینے تک وہ میری جات پر دروسری پڑتا ہے اور چیار مہینے تک اپنے والدین کیلئے اس کا رونہ دعائی ہوتی ہیں گویا کہ بچے کا رونہ رونہ نہیں بلکہ وہ اپنے باز میں ذکر خدا وجہ رسول کرتا ہے اور اپنے والدین کیلئے دعائی کرتا ہے دوستو اس کا حوالہ ہے مجھت المزالیس جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو گیارہ نمبر دو اگر عورت بچہ پیدا ہونے کے چالیس دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ اسے سہادت کا درجہ دیتا ہے نمبر تین جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے جائیں گی لیکن جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ان کے دیدار کا خود اللہ خواہث مند ہوگا نمبر چیار پریگنٹ عورت کی دو رکعت نماز عام عورت کی ستر رکعت نماز سے بڑھ کر ہے نمبر پانچ جس عورت کا سوہر راضی ہو اور وہ انتقال کر جائے تو اس پر جنت واجب ہوگی نمبر چھے سوہر پریسان گھر آئے اور بی بی اسے تسلی دے تو اسے زیاد کرنے کا ثواب ملتا ہے نمبر سات جو عورت اپنے گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اسے حرم شریف میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا کرتا ہے نمبر آٹھ سوہر اور بی بی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نمبر نو جو عورت اپنے جانوروں کا دھودھ نکالتے وقت بسم اللہ پڑے تو وہ جانور بھی اس کے لئے دعائے کرتے ہیں نمبر دس جو عورت اپنے سوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے تو وہ جنت میں اپنے سوہر سے پانسو سال پہلے جائے گی نمبر گیارہ جو عورت اپنے بچوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی آرام رہے اور بچوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نمبر بارہ جو عورت آٹا گونتے وقت بسم اللہ پڑے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے نمبر تیرہ باریک لباس پہننے والی اور گیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی نمبر چودہ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر پچیتر سال کی نماز کا سواب اور ہر ایک درد پر ایک مقبول حج کا سواب ملتا ہے نمبر پندرہ جو پاک دامن عورت نماز روجے کی پابندی کرے اور اپنے سوہر کی خدمت کرے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو نیک ادایت دے آمین دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ